آئی جی پولیس بلوشتان، محسن حسن بڑھ صاحب، کمانڈنٹ ایٹی ایف ٹریننگ سکول، لیفٹرینڈ کارنل، اسد فاروق صاحب، دیگر میمانین گرامی اور پولیس کے آفیسران اور جوانوں، السلام علیکم میرے لیے یہ انتہائی مصررت کا لمحہ ہے کہ میں آپ سے پیشہورانہ تربیت کے کورس کے اختتامی تقریب پر مخاطب ہوں سب سے پہلے آپ سب کو ٹینٹ بیسک ایٹی ایف کورس کی ٹریننگ کامیابی سے مکمل کرنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں نیز آلہ کردگی دکھانے والے جوانوں کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ٹریننگ سکول کے تمام آفیچرز اور انسٹرکٹرز کو بھی مبارک بات کے مستحق ہیں جن کی برپور میند اور لگن سے آپ لوگوں نے انسطداد دیشتگردی میں آلہ درجے کی ٹریننگ مکمل کی اور میں انتہائی پر امید ہوں کہ آپ اس تربیت کی بودولت اپنی پیشہورانہ ذمہ داریاں اپنے اپنے ازلا میں بہتری کے اصل سر انجام دیں سکیں گے آج کی اس تقریب میں ٹریننگ کا میار اور جوانوں کا ٹرن آؤٹ دیکھ کر مجھے دلی مسررت ہوئی ہے بلوستان حکومت کی ترجیہات میں امن و امان کی بہالی سر فیرست ہے اس سلسلے میں ہماری کوشش روز اول سے جاری ہے جس میں خادرخواہ کامیابی سب پر رہیاں ہیں بلوستان حکومت نے اس سلسلے میں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تربیت اور دیگر معاملات کی بہتری کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے ہیں جس کا ایک واضح ثبوت یہ ہے یہ واضح ثبوتی ترقی کرتا ہوا ادارہ ایٹی ایف سکول ایٹی ایف ٹریننگ سکول ہے جس سے اس ادارے میں بہتری لانے اور پولیس کو جدید ترین اسلاح و آلات سے لیس کرنے اور تربیت معیہ کرنے کے لیے بلوستان حکومت نے ہر ممکن مالی و مادی مدد معیہ کی ہے اس ادارے کے بڑھتے ہوئے میار کا مظر دیکھ کر یہ پروکار تقریب جس میں بلوستان پولیس بی سی اور لیویز کے جوان ایٹی ایف کی تربیت آسل کر کے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں بلوستان پولیس نے صوبے میں عوام کے جانمال کی تحفظ اور امن و امان کے قیام کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا ہے جس کے لیے میں بلوستان پولیس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں نیز دیشتگردی اغوا برہ تاوان کی روکتام کے لیے بلوستان پولیس کے آفیسران جوانوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں اور اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ بلوستان پولیس اپنی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے قیام امن اور عوام کی افاظت کے لیے مزید چوکس اور تیار رہے گی اور کسی بھی قربانی سے درغ نہیں کرے گی اس موقع پر میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ پولیس کے شہدہ اور زخمی ہونے والے آفیسران اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کروں جنہوں نے فرائز کی انجام دہی میں جان کی پروان نہ کی آج کی تقریب اداری کی تربیتی میار آفیسران اور تربیتی عملے کی میند اور لگن کا مظہر ہے میں ان کو اور آئی جی بلوستان جناب موسی نسن بٹ صاحب اور کمانڈنڈ ای ٹی ای ٹریننگ سکول ای ٹی ای لیفٹرنڈ کرنل ریٹائرڈ اسد فارب کو موارد بات پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں پولیس فورس اپنے فرائز کی بجاوری میں پیش رفت جاری رکھے گی اور ملک او قوم کے دشمنوں پر کھیر بن کر ٹوٹے گی اور اس سلسلے میں دقیقہ فقر او گزش نہیں کرے گی چائجان کی بازی کیوں نہیں لگانی پڑی جس طرح کمانڈنڈ صاحب نے ای ٹی ای ف کے سپاس نامہ پھیش کیا میں سمجھتا ہوں آپ نوجوان جو اپنی جان کی لہو کی پرواہ کیے بغیر پولستان کے پاکستان کے عوام اور لوگوں کے افاظت کے لیے ہمیشہ چوکس رہتے ہیں تو آپ کے اس خون کے بدلے ہم اپنے پانی بینے کے سپاس نامے کو کسی صورت بھی ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹھ سکتے اور اپنی جوانوں کی قربانی خون کی کترے کو ہم اس سپاس نامے سے ایک پیچھے بھی ایک قدم بھی پیچھے نہیں اٹھیں گے اور جتنے بھی سہولیات آپ کی حکومت سے ہو سکے میں اس پاس نامے میں پیش کرتا تمام مطالبات کا اعلان کرتا ہوں آخر میں تربیت مکمل کرنے والے موجودہ اور گزشتہ بیجوں کے تمام جوانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آمن و ناصر ہو بہت شکریہ آپ سب کا